سلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے دوستو آج کی سوڈی کے اندر ہم بات کرتے ہیں موبائل پر فیس بک شیئرنگ سیٹ اپ کے بارے میں کیونکہ بہت زیادہ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ کار بتائے جس پر ہم شیئرنگ کریں اور ہمارا فیس بک آئی ڈی بلاک نہ ہو جائے کیونکہ اگر آپ لوگ فیس بک پر شیئرنگ کرتے ہیں آپ لوگ زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کا فیس بک آئی ڈی سسپنڈ ہوتی ہے آپ کا فیس بک آئی ڈی ڈی سیبل ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ شیئرنگ نہیں کرتے تو آپ کے ویڈوز کے اوپر ویوز بہت کم آتی ہے تو آج کی سوڈی کے اندر میں آپ لوگوں کو موبائل پر شیئرنگ کرنے کا ایک ایسا طریقہ کار سکھاؤں گا جس کے تھرو آپ کے فیس بک پیچ کے اوپر ویوز بھی آئے گا اور نہ آپ کا فیس بک آئی ڈی سسپنڈ ہو جائے گا نہ آپ کا فیس بک آئی ڈی ڈی سیبل ہو جائے گا اس کے لئے دوستو سب سے پہلے نمبر کام آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لئے کم از کم پانچ اکاؤنٹ کو کریئٹ کرنا ہے فیس بک پر آپ کے پاس پانچ سے زیادہ بھی ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ اکاؤنٹس نہیں ہے تو آپ لوگوں نے صرف پانچ اکاؤنٹس کو کریئٹ کرنا ہے اس کے ساتھ سا دوستو آپ لوگوں نے یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ جب بھی ایکاؤنٹ کو کریٹ کرتے ہیں تو موبائل نمبر پر ایکاؤنٹ کو کریٹ کریں اگر آپ کے پاس پانچ موبائل نمبر موجود نہیں ہے تو آپ لوگ ای میل پر ایکاؤنٹ کو کریٹ کریں لیکن ریال ای میل پر بنائیں فیک ای میل پر آپ لوگ ایکاؤنٹ کو کریٹ مت کریں کیونکہ اگر آپ لوگ فیک ای میل مطلب ٹیمپری ای میل کو گوگل سے یوز کرتے ہیں اور اپنے لئے فیس بک آئی ڈی بناتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی سسپنڈ ہوتی ہے آپ کا آئی ڈی سیبل ہوتی ہے دوسرا بات یہ ہے کہ جب بھی آپ لوگ نیو اکاؤنٹ کو کریئٹ کریں تو فہلے دن سے آپ لوگوں نے شیئرنگ نہیں کرنا آپ نے کم از کم اس کو ایک ہفتہ یا آپ نے کم از کم دو ہفتہ اس کو استعمال کرنا ہے کیونکہ اگر آپ لوگ نیو اکاؤنٹ سے شیئرنگ کرتے ہیں تو آپ کا فیس بک آئی ڈی سیبل ہوتی ہے آپ کا فیس بک آئی ڈی سسپنڈ ہوتی ہے تو یہی دو تین باتوں کا آپ لوگوں نے دیان رکھنا ہے باقی آپ لوگوں نے موبائل پر ہی شیئرنگ سٹیٹ اپ کرنا ہے آپ لوگوں نے اٹو اپرول گروپس کو جائن کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے گروپس کے اندر شیئرنگ کرنا ہے کس طرح آپ لوگوں نے اٹو اپرول گروپس کو جائن کرنا ہے اور کس طرح پھر آپ لوگوں نے اس کے اندر شیئرنگ کرنا ہے پورا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا موبائل کے سکرین پر تو چلتے ہیں موبائل کے سکرین کے طرف اچھا دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں نے فیس بک کو اپن کرنا ہے تو یہاں پر میں نے فیس بک کو اپن کر دیا جسے کہ دوستو آپ لوگ فیس بک کو اپن کرے تو سب سے پہلے تو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے لیے پانچ اکاؤنٹس کو کریئیٹ کرنا ہے ایکسٹرا اکاؤنٹ ایسا اکاؤنٹ آپ لوگوں نے create کرنا ہے جو کہ وہ آپ کے facebook پیچ کے اندر admin نہ ہو اگر آپ کے پیچ کے اندر admin ہے تو آپ لوگوں نے admin account سے sharing setup نہیں کرنا اب آپ لوگوں نے account کو create کیا ہے تو پھر آپ نے کیا کام کرنا ہے account کو create کرنا کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے facebook پیچ کو open کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے facebook پیچ کو open کر دیا یہ میرا facebook پیچ ہے جس پیچ کے ویڈیو کو آپ لوگ sharing کرنا چاہتے ہیں تو وہی پیچ کو یہاں پر آپ لوگوں نے open کرنا ہے تو یہاں پر میں نے پیچ کو open کر دیا اب آپ لوگوں نے وہی ویڈیو سے لینک کو کاپی کرنا ہے جس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ویڈیو ہے پہلا آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کا ویڈیو کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے پہلا آپ لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کا ویڈیو کس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو میرا ویڈیو فیس بک سے ریلیٹڈ ہے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے ویڈیو سے لینک کو کاپی کرنا ہے جس ویڈیو کو آپ لوگ شیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس ویڈیو کا لنک کاپی کر دیا لنک کو کاپی کرنے کے بعد پھر دوستو آپ لوگوں نے فیس بک ایکسٹر ایکاؤنٹ کو اپن کرنا ہے جو ایکاؤنٹ آپ لوگوں نے شیرنگ کے لیے بنائی ہے وہی ایکاؤنٹ کو آپ لوگوں نے لائگن کرنا ہے تو یہاں پر دوستو میں نے اس آئی ڈی کو لائگ آؤٹ کر دیا کیونکہ یہ میرا ایڈمن آئی ڈی ہے اس کے بعد یہاں پر میں اپنے وہی کاؤنٹ کو لاغن کرتا ہوں جس اکاؤنٹ کو میں نے شیرنگ کے لیے بنائی ہے تو یہاں پر میں نے چار پانچ اکاؤنٹ آلریڈی بنائی ہے اب میں وہی آئی ڈی کو لاغن کرتا ہوں جس آئی ڈی سے میں شیرنگ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر میں نے وہی آئی ڈی کو لاغن کر دیا جیسے کہ آپ لوگ آئی ڈی کو آپن کریں آئی ڈی کو لاغن کریں جس آئی ڈی سے آپ لوگ شیرنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگوں نے اس آئی ڈی سے اٹو اپرول گروپس کو جائن کرنا ہے لیکن اٹو اپرول گروپس کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیو بنائی ہے کہ آپ لوگوں نے اٹو اپرول گروپس کو کیسے فائن کرنا ہے کس طرح آپ لوگوں نے اس کو جائن کرنا ہے اگر آپ لوگ بھی اٹو اپرول گروپس کو جائن کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جو لنک میں نے دیا ہے آپ لوگ وہی لنک پر کلک کر کے وہی ویڈیو کو واش کریں اور فیس بک پر آپ لوگ اٹو اپ رول گروپس کو جائن کریں اب بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ نے شیئرنگ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ لوگ نے اوپر سرچ پر کلک کرنا ہے اپنے وہی پیچ کو یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے جس پیچ کے ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کرنا چاہتے ہیں میں نے تو ویڈیو کے لنک بھی کاپی کیا تھا لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ لوگ یہاں سے ڈارک شیئر کریں یہاں پر نیچے میرا ویڈیو ہے یہ والا اس ویڈیو کو میں ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے شیئرنگ کیسے کرنا ہے جس پر آپ لوگوں کا کم ٹائم لگ جائے تو یہاں پر نیچے ہے شیئر آپ نے شیئر پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ شیئر پر کلک کریں تو یہاں پر نیچے ہے گروپ آپ نے گروپ پر کلک کرنا ہے جیسے کہ آپ لوگ گروپ پر کلک کر رہے تو سب سے پہلے نمبر جو گروپ ہے فیس بک گروپ اینڈ پیڈز میں نے اس کے اندر اپنے ویڈیو کو یہاں پر پوسٹ کر دیا یہ ایک ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ لوگوں نے چھی کرنا ہے جو گروپ آپ کے ویڈیو کے مطابق ہے وہی گروپ کے اندر آپ نے شیرنگ کرنا ہے لیکن کتنا شیرنگ آپ نے کرنا ہے یہاں پر یہ سارے گروپ موجود ہیں آپ آپ نے ایک ایک گروپ کو چھی کرنا ہے مطلب جو بھی آپ کے ویڈیو کے مطابق ہے تو ایک گروپ یہ والا نیچے ہے اس کے اندر بھی یہاں پر میں نے پوسٹ کر دیا اپنے ویڈیو کو اس کے بعد اس کے اندر بھی میں نے پوسٹ کر دیا تین ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اور بھی دو تین گروپ کے اندر شیرنگ کرنا ہے لیکن زیادہ آپ نے نہیں کرنا اگر آپ لوگ ایک ہی وقت پر زیادہ شیرنگ کرتے ہیں تو آپ کا آئی ڈی ڈی سیبل ہوتی ہے آپ کی آئی ڈی کے اندر مسئلہ آتے ہیں سسپینڈ ہوتی ہے یہی طریقہ کار ہے آپ نے سیمپلی شیر پر کلک کرنا ہے اور آپ کے موبائل کے اندر آپ کے فیس بک کے اندر جتنے بھی گروپ آتی ہیں وہی گروپ کے اندر آپ نے دیکھنا ہے جو گروپ آپ کے ویڈیو کے مطابق ہے اسی کے اندر آپ نے شیر کرنا ہے اگر آپ ایک ایکسٹرا گروپ کے اندر شیرنگ کرتے ہیں اس میں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ویڈیو کے اوپر کوئی بھی ریچ نہیں آئے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے تو زیادہ شیرنگ پھر کر دیا تو آپ کے آئی ڈی کو سسپینڈ کرنے کا چانسز بھی ہوتی ہے تو آپ نے ایکسٹرا گروپ کے اندر شیرنگ نہیں کرنا جب آپ لوگ ایک آئی ڈی سے تین یا پانچ گروپ کے اندر شیرنگ کریں تو اس کے بعد آپ نے اسی آئی ڈی کو لگاؤڈ کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے دوسرے آئی ڈی کو آپن کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے دوسری آئی ڈی سے بھی شیرنگ کرنا ہے چار پانچ گروپ کے اندر یہ دیکھو اس گروپ کے اندر ابھی میں نے شیرنگ کر دیا تقریباً اس کے اندر کتنا ممبر ہے یہاں پر دیکھو 28000 ممبر ہے ون منٹ اگو اس کے اندر میں نے یہاں پر جو انا اپنے ویڈیو کو پوسٹ کر دیا شیر کر دیا یہ اٹو اپ رول گروپ ہے تو آپ لوگوں نے بھی اٹو اپ رول گروپ کو جو انا جائن کرنا ہے یہاں پر دیکھو اس گروپ کے اندر بھی میرے ویڈیو شیرنگ ہو گیا ون منٹ اگو اس کے اندر 5000 ممبر ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر نیچے اس گروپ کے اندر بھی شیرنگ ہوئے ون منٹ اگو اور دیکھو اس گروپ کے اندر بھی شیرنگ ہوئے یہ دیکھو یہ بھی اٹو اپ رول گروپ ہے اٹو اپ رول گروپ آپ نے کس طرح پیان کرنا ہے یہاں پر دیکھو جیسے کہ آپ گروپ کو اپن کریں تو اس گروپ کے اندر آپ لوگوں کو شو کرتے ہیں اسamıین کا رائیٹ سامتنگ آپ نے رائیٹ سامتنگ پر کلک کرنا ہے یہاں پر ہے create a public post جس گروپ کے اندر آپ لوگوں کو شو کرتے ہیں create a public post آپ نے وہی گروپ کو جائن کرنا ہے اور جس گروپ کے اندر آپ لوگوں کو یہاں پر شو کرتے ہیں create a public post تو آپ کو پھر پورا اندازہ لگ جائے گا کہ آپ نے اٹو اپرول گروپ کو کیسے پائن کرنا ہے تو یہی سیمپل ترقہ کار ہے موبائل پر فیس بک پیچ کے ویڈو کو شیئرنگ کرنے کا اگر پھر بھی آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی کسٹن ہے تو آپ لوگ اس ویڈو پر کمنٹس کر انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا میرے امید ہے کہ آج کا یہ ویڈو آپ لوگوں کو پسند آئی اگر پسند آئی تو اس ویڈو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ